ہلو دوستو دوستو آپ کا ٹائولر انفورنٹ ٹیڈیشن کے نیا ادھے ہمیں بہت بہت سواگت ہے دوستو آج ہم میٹرو نیو پریوزنہ کیا ہے اور یہ کہاں آنے والا ہے اس کے بارے میں ہم چانیں گے دوستو کی اندر سرکار ٹی اے ٹو اور ٹی اے تین نگروں ہیتو کم لاغت والی ریل پرنالی میٹرو نیو پریوزنہ کی امانک وہ منجور دینے کب لان بنا رہی ہے دوستو اس کے تحت دوستو میٹرو نیو سسٹم پریوزن کی ایک عدیتیہ اور دھارنہ ہے جسے بھارت میں پہلی بار اپنایا جا رہا ہے دوستو یہ ایک کشل جسے ہم ایمار ٹی ایس بولتے ہیں جو ماس ریپیٹ ٹرانسٹ سسٹم ہے جو بھارت کے ٹی اے ٹو اور ٹی اے ٹری نگروں کے ساتھ ساتھ اپنگریاں یادیات کی جرورت کو پورا کرنے کے لیے آدرس روپ سے اپیوکت ہیں اس کے لاغ دوستو یہ اتیادھونک آرام دائیک اورجا کشل نیونتن دھانی پردوشن اور پریوزن کی انکول میٹرو پرنالی ہے دوستو یہ پرمپراغت میٹرو کی طولہ میں یہ کافی حل کی تثہ چھوٹی ہوگی اس کی لاغت پرمپراغت پریوہن پرنالی کا لگ بگ لگ بگ پچیس پرسنٹ ہی ہے اس کے علاوہ دوستو میٹرو نیون ریل ٹریک کے ستھان پر سڑک پر چلے گی پرنطو ارجا اوور ہیڈ سے پرابت کی جائے گی اور اسے اس پرکاٹ ڈیجائن کیا گیا ہے کہ یہ تیور ڈھال میں بھی آسانی سے چلائی جا سکتی ہے دوستو بھوئش میں ٹریک ڈیمانڈ کی انشار سسٹم کو انکریمنٹل کاسٹ انپوٹ کے ساتھ لائٹ میٹرو میں اپگریٹ کیا جا سکتا ہے اور آنے والے سمیں میں یا سڑک یاتایات میں بھیڑ بڑھابا اور سور سرابا والے جو پریشانیاں آتی ہیں لوگوں کو اسے کافی نجات بھی دلائے گا دوستو اگر ہم بھارت میں میٹرو نیون کے پروجیکٹ کی بات کریں تو مہراشت کے ناسک اور تیلنگانہ کے ورنگل جیلوں کی لیے میٹرو نیون پرنالی اور یوجنا بنائی جا رہی ہے اور ورنگل کے لیے یوجنا ابھی تک پوری طرح سے تیار نہیں ہے جبکہ مہراشت سرکار دوارہ ناسک کے لیے تیس اسٹیشنوں کے ساتھ تیس کلومیٹر کی لمبائی کے پروجیکٹ کو منجوری دی جا چکی ہے دوستو اگر اس میں ہم ناسک کی بات کریں تو یہ گریٹر ناسک میٹرو کے لیے پروپوزڈ ہے دوستو گریٹر ناسک جو میٹرو ہے وہ کنیٹ کرے گا ناسک سٹی کو جس میں مکھ جگہ جو ان میں آئیں گے جیسے دیو لالی ناسک روڑ اپنگر ناسک ائرپورٹ سینر اگت پوری گنگا پور روڑ کے علاوہ گوتی بودرک اور گینیرے ان چھتروں میں یہ پریوجنا گزرے گی دوستو اگر یہ اس کی میں بات کروں کہ اس پرنالی میں کیا کیا چیزیں آئیں گی تو دوستو یہ پرنالی جو ہے وہ مہاراسٹر میٹرو ریل کورپوریشن کی انترگرد ہوگی ساتھ میں یہ ناسک چھتر میں آئے گا جو ناسک مہاراسٹر کی انترگرد ہے اس کے علاوہ اگر ٹرانزٹ ٹائپ میں اگر بتاؤں تو یہ ٹرولی بس بس ریپیڈ ٹرانزٹ کی انترگرد ہوگا اس میں لائنز دو آئیں گے اس کے علاوہ سٹیشنز لگ بھگ ٹیس ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اس کو بنانے کے لیے دوستوں دوہیار چوبیس تک اسے آپریشنل کرنے کی سرکار کی اچھا ہے اور یہ ایم ایم آرسی اس کو اپنے انترگرد رکھے گی اور اس کی لمبائی لگ بھگ بتیس کلومیٹر کی ہوگی اور ایوری سپیٹ لگ بھگ اس میں ساٹھ کلومیٹر پتی گھنٹہ کے رفتار سے یہ دوستوں چلائی جا سکے گی جس کے لیے دوستوں مہاراست سرکار نے اس کی ڈی پی آر تیار کر لی ہے اور یہ پروپوس جو کیا گیا ہے پہلی لائن وہ سرمنک نگر جو ست پور ویسٹ سے لے کر کے ناسک روڈ ریلوے سٹیشن جو کی ایسٹ میں ہے اس میں پہلی لائن چلے گی جس میں لگ بھگ سترہ سٹیشن بنائے جائیں گے اور اس کی جو لمبائی ہوگی دوستوں وہ لگ بھگ بائیس کلومیٹر کی ہوگی اس کے لیے دوسری لائن میں اگر میں بتاؤں تو جو پروپوس ہے وہ گنگا پور روڈ سے لے کر کے مومبائی ناکہ اور اس میں دس سٹیشن سٹیشن آئیں گے اور اس کی لمبائی لگ بھگ گیارہ کلومیٹر کی ہوگی تیسرا ان میں دوستوں پرمک ہے جو کی سرمنک نگر تک جائے گا اور دوستوں اس کی سروبات اگرس دوزار انیس میں کی گئی تھی دوزار بیس میں ڈی پی آر کا کام ہوا تھا اور دوزار بیس میں ہی ڈی پی آر کا کام سماپت ہوا اور اس کے علاوہ اس میں دو ہزار بانوے کرو روپے ناسک میٹرو کے طرف سے دوزار اکیس جنوری میں اسے آوارڈ کیا گیا ہے آسا ہے دوستوں آپ کو مجھانکاری پشند آئے ہوگی آپ کو بہت بہت دن رہوات